بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ نے دیکھتے ہی مو بی سورا اور بہت حکارت سے کہا اگر اللہ تجھے ناب بھی پیدا کرتا تو کیا تھا بس یہ کہہ کر چند قدم آگے گیا ہوگا کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بادشاہ گر کر زخمی ہو گیا محل واپس پہنچ کر مرم پٹی تو کر دی گئی لیکن آرام نہیں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں وہ چھوٹا سا زخم پورے جسم پر پھیل گیا بہت سے حکیموں کی سمجھ سے بالاتر تھا یہ مرض کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا کوئی مرض نہیں دیکھا تھا اسی لئے ان میں سے بیشتر لوگوں نے بادشاہ کو موت کی پیشن گویاں دے دی تھی اب اپنی موت کا انتظار کرنے کی بجائے بادشاہ نے دوسرے شہر کے ماہر حکیموں کو بھی طلب کر لیا اس دوران ایک حکیم نے بادشاہ کا غور سے معینہ کیا تو بتایا کہ بادشاہ سلامت اصل میں آپ جس جگہ گیرے تھے وہاں کوئی غلازت پڑی تھی جس کے جرسیم زخم میں لگی ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ جنگل سے مخصوص قسم کا کیڑا ڈھونڈ کر اسے زخم پر لگایا جائے بادشاہ نے بغیر کسی انتظار کے سپاہیوں کی زیر نگرانی حکیم کو جنگل روانہ کر دیا اور وہ کیڑا ڈھونڈ لائیا بادشاہ نے جب کیڑا دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہی کیڑا تھا جسے حقرت بھرے اللفظ بول کر اس نے اللہ کی تخلیق میں گستاخی کی تھی اسی لئے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے اللہ سے معافی مانگی اور سجدہ زیر ہو گیا اور چند دن بعد شفایاب ہو گیا جسے کوئی مرض تھا ہی نہیں تو دوستو اس کہانی سے ہم میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بے شک کوئی بھی چیز بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کی آج جو چیز ہمیں بری اور عجیب لگ رہی ہو کیا پتہ کل کو ہمیں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہو اسی لئے کبھی کسی کو حقیر مت جانو اپنی خاص دعا مو یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر آپ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں ویڈیو اور ناول سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سٹوری ویڈ امجد کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے جزاک اللہ